ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے دیکھا وہ وضو کر رہے ہیں دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں دیکھا تو کہا کہ ماہد اثراف یہ اثراف کیا ہے یہ اتنا پانی کیوں تم برباد کر رہے ہو وضو کے لئے مختصر سا پانی کافی ہے یہ اتنا زیادہ پانی کیوں ہے سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا پانی میں بھی اثراف ہوتا ہے کیا وضو کرنے میں بھی اثراف ہو سکتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نعم وَإِن كُنتَ عَلَى نَحْرٍ جَارٍ اگر تم کسی بہتی نہر پر بھی ہو تو اثراف کرنے سے بچو اثراف کرنے سے بچو اس کو ضائع مت کرو اس کو غلط طریقے سے استعمال مت کرو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کھلو وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا کھاؤ بھی ہو کھاؤ بھی ہو لیکن اثراف سے بچو اثراف کرنے سے پرہیز کرو تو معزز حاضرین ہم پانی کی اس نعمت کو محسوس کریں اور ذرا اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے پانی کا استعمال کس حد تک صحیح طریقے سے کیا ہے ہم نے پانی کا استعمال کس حد تک صحیح طریقے سے کیا ہے معزز حاضرین ہم چاہے پینے کا پانی ہو چاہے استعمال کا پانی ہو چاہے وہ غسل کے لیے پانی ہو چاہے کپڑے برطن دھونے کے لیے پانی ہو چاہے وہ اپنی گاڑیوں کے دھونے کے لیے پانی ہو چاہے جس قسم کا پانی کیوں نہ ہو یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے لیے جواب دینا ہوگا کہ اللہ کی نعمت کا ہم نے استعمال کیسے کیا استعمال ہم نے کیسے کیا میں ایک دو شکلیں آپ کے سامنے ایسے ہی بیان کر دوں جہاں پر آدمی کو ایک جگ پانی کافی ہو جائے وہ ایک کے بجائے دیڑھ یا دو جگ استعمال کرنے تو یاد رکھیں ایک جگ سے زیادہ اس نے جو اتنا استعمال کیا وہ اس کے حق میں اسراف ہے وہ اس کے حق میں فضول خرچی ہے جہاں پر آدھی بکیر سے پانی سر سے کام چل سکتا ہو وہاں پر بندہ آدھی کے بجائے ایک بکیر لے وہ اس کے حق میں اسراف ہے جہاں پر مختلف طریقوں سے پانی کے استعمال میں کمی ہو سکتی ہو اس کے بجائے بندہ پانی کا اسراف کرے تو یاد رکھیں اللہ کے پاس اسے جواب دینا پڑے گا اللہ کے نبی نے دو گھوٹ پانی کے پیئے بڑی پیاس کی شدت میں پیاس کی تکلیف میں آپ نے جب پانی پیا تو کہا کہ اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا جب پانی پیاسا سے پیاسا دری انسان پیٹر کے اللہ کو جواب دے ہے تو جو پانی ایسے ہی بہائے پانی ایسے ہی ضائع کرے وہ اللہ تعالی کے ہاں بڑا سخت جواب دے ہوگا ہمارے گھروں کی حالات دیکھیں یا ہماری مسجدوں کی حالات ہمارے عام استعمال کی حالات دیکھیں بندہ کوئی آئے وضو کرنے کے لئے بیٹھ جائے وضو کرنے کے لئے بیٹھیں تو پسر زمانے میں پانی کی کمی تھی سہولتوں کی کمی تھی طرف کیاں کم تھی اور ہی ٹینک نہیں تھے نل وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے جگ میں پانی لیتے تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیتے پانی بچ جاتا تھا لیکن اللہ نے جب سہولتیں دی اللہ نے جب آسانیاں پیدا کی تو سیطان نے اصلاف کی طرف لوگوں کو ورخل آیا وضو کے لئے بیٹھے تو نل کھول دے ایک مرتبہ نل کھول جائے تو پورے وضو ہو جانے کے بعد نل بند ہو یہ اصلاف ہے یہ فضول خرچی ہے یہ فضول خرچی ہے آپ کو وضو کرنا ہے آپ نے پانی کھولا پانی ہاتھ میں لیا اپنا ہاتھ آپ نے دھو لیا ہاتھ کے رغندے تک آپ نے نل بند رکھا آپ نے کھلی کے لئے پانی لیا جب تک آپ کھلی کریں ناکبے پانی ترہائیں غرغرا کریں یا املی سے آپ دانت مانجیں تب تک آپ نے نل کو بند کر دیا یا آپ اپنے شہرے کو دھو رہے ہوں شہرے کو دھوتے ہوئے نل کو بند کر کے شہرے کو گھسیں اپنے ہاتھ کو ملیں الحمدللہ اس طریقے سے آپ اصراف سے بچ گئے مسا کر رہے ہوں نل کھلا ہوا ہے یہ اصراف ہے محسوس حاضرین ایک ایک خطرے کا اللہ کو جواب دینا ہے ایک ایک خطرے کا اللہ کو جواب دینا ہے محسوس حاضرین ذرا یاد رکھیں ذرا ان لوگوں کو اپنے ذہنوں میں لائیں یا ان علاقوں کو اپنے ذہنوں میں لائیں جہاں پر پانی کی ایک ایک بوند کے لئے لوگ ترستے ہیں پانی کی ایک ایک بوند کے لئے لوگ ترستے ہیں اللہ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے اللہ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے اور اس کا غلط استعمال کرنا اسراف کرنا ضرور سے زیادہ استعمال کرنا یاد رکھیں یہ اللہ کی ناشکری ہے اللہ کی ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور محضرت حاضرین اپنے گھروں کی مثالیں لیں اپنے گھروں کی مثالیں لیں جسے پانی کا اصراف ہوتا ہے برطن دھولی کوئی بیٹھ جائیں کپڑے دھولی کے لیے کوئی بیٹھ جائیں نہ لیتے کھلا رہ جائے کپڑے دھولتے رہیں برطن دھولتے رہیں پانی خامقہ کا بہتا رہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسراف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسراف ہے کہ آپ نے پانی کو خامقہ اتنا زائے کر دیا محضرت حاضرین آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے بڑی فراوانی میں آپ کو پانی دیا ہے بورہ آپ نے ڈال لی جتنا چاہے آپ پانی کھیج رہے ہیں الحمدللہ کھلو اشربو کھاؤ پیو استعمال کرو لیکن قائدہ اللہ نے رکھا وَلَا تُصْرِفُو اسراف نہ کرو اور اللہ نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ اَقَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ یاد رکھو فضول خرچی نہ کیا کرو حرام طریقوں پر خرچ نہ کیا کرو اور یاد رکھو کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوا کرتے ہیں تو محسس حاضریر اپنے گھروں کی اصلاح کریں اپنے گھروں کی اصلاح کریں پانی کے استعمال میں احتیاط کریں یہ اللہ کی نعمت ہے جتنا استعمال کرو گے اتنا آپ کو جواب دینا پڑے گا پچھلہ زمانہ تھا میتھا پانی گھروں میں آتا نل لگ جاتا جتنا چاہے پانی آ جائے جتنا چاہے پانی آ جائے مہینے میں کچھ مقصود بھی لہتی وہ دینا پڑتا لیکن وہی جب حکومتوں نے پانی کا میٹر لگوا دیا پانی کو حساب سے ناب کر کے دیا جانے لگا اس کے لٹر گنے جانے لگے اس پر بل لگنے لگی لوگوں نے احتیاط شروع کر دی لوگوں نے کسی حد تک احتیاط کی کہ جتنا استعمال زیادہ ہوگا اتنی بل بڑی آئے گی ازرا اس بل کو یاد کریں ازرا اس محاسبے کو یاد کریں جو اللہ کے پاس ہوگا جو اللہ کے پاس ہوگا ہاں اللہ نے آپ کو فراوانی دی ہے پانی کی سہولت ہے تو اسلام پاکی صفائی بھی جاتا ہے پاکی صفائی کا خیال رکھیں الحمدللہ نبی کریم ارے اسرات و السلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے دروازے پہ نہر بہتی ہو دن میں پاس مرتبہ نہائے تو بدن پہ کوئی گندگی باقی نہیں رہتی تو اس سے یہ بھی دلیل لی جا سکتی ہے کہ پاس مرتبہ نہائے بھی جا سکتا ہے لیکن جب ضرورت ہو تو نہائیں نہائیں تو صحیح طریقے سے نہائیں بغیر اسراف کے نہائیں بغیر فضول خرچی کے نہائیں اسی اعتبار سے بغیر اسراف کے بغیر فضول خرچی کے جو آپ کا استعمال والحمدللہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے اللہ نے پانی ہمارے لیے پیدا کیا لیکن جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا سوال ضرور کرتا ہے اللہ جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا سوال ضرور کرتا ہے تو مزد حاضرین پانی کی une net کو محسوس کریں اور اسراف سے بٹیں حضور خرچی سے بٹیں پانی جنگ میں بچ جائے بجائی اس کے کہ بندہ اس کو استعمال کریں اٹھا کر کے اس نے پھینک دیا بقید پانی بچ جائے بجائی اس کو استعمال کیا جائے اس نے اٹھا کر کے بہا دیا بیارل میں پانی بچ جائے اس کو انڈیل دیا یہ ہماری زندگیوں کا عام سا رواب ہے یہ ہماری زندگیوں کا عام سا تلن ہے موضع صادرین احتیاط کریں ان مسائل میں احتیاط کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایک قطر ایک ایک بوند کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم نعمت کا ہمیں شکر گزار بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کے صحیح استعمال کی ہمیں توفیق نصیف فرمائے آمین اقول قولی هذا واتغفر اللہ لی ولكم ولی سائر السیمین من کل زمین تستغفرو انہو هو الغفور الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ازمعین اما بعد موزز حادرین